معزز ناظرین کرام آج جس طرح کے مشہور بھی ہے کہ جیسے انسان خود ہوتا ہے ایسے ہی وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے حالانکہ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے آج معاشرے میں جو اوری اعظام ہیں اور جو برگزیدہ لوگ ہیں ان پر بھی زبان درازی کی جاتی ہے چونکہ اپنے پلے کچھ نہیں ہے تو پھر جو اللہ کے ولی ہیں ان پر بھی وہی سمجھ کر کہ چونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو معزز اللہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دے کر اس کی وضعت کی ہے فرماتی ہیں کہ ایک کریانے والا اس نے اپنی دکان پہ ایک توتہ رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے گفتگو کرتا اس سے باتیں کرتا اور جب وہ دکان پہ نہ ہوتا تو وہ اس کے کسٹمرز وغیرہ کو اس کی عدم موجود کی کے بارے میں بھی وہ اطلاع دیتا ایک دن مالک دکان گھر پہ گیا تو پیچھے سے بلی چوہ کے پیچھے دوڑی اور توتہ اس بلی سے جان بچا کر اوپر اڑا اور اس کے جو تیل کی شیشیاں تھی وہ نیچی گریوں ٹوٹ گئی جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ میری دکان میں تو نقصان ہو گیا ہے اور جو بادام روغن کی شیشیاں تھی وہ ٹوٹ گئی ہیں تو اس نے اس توتے کو ایسی چیز کے ساتھ سزا دی جس سے وہ گنجا ہو گیا اور اس کے بعد اس توتے نے اس سے گفتگو کرنا بند کر دی اور بولنا بند کر دیا اس دکاندار نے بڑے ہی کوشش کی کہ اس کو کسی ذریعے بولایا جائے نہ بولا ایک دن اس دکان کے سامنے سے ایک ایسا شخص گزرا جو کہ گنجا تھا تو جب توتے نے اس گنجے شخص کو دیکھا تو بول پڑا اور کہنے لگا کہ کیا تو نے بھی کسی کے بادام روغن کی شیشیاں توڑی ہیں کہ جس کی سزا میں تجھے گنجا کر دیا گیا تو جس پہ وہ مالکی دکان اور سارے جو بزار والے تھے وہ انسنے لگے تو مولان عروم رحمہ اللہ تعالی یہ مثال دے کر فرمانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کچھ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں اور ان کے زہر کو دے کر وہ فتوہ دے دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جس طرح شیر اور شیر کے الفاظ میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا جس طرح بیڑ اور شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستے ہیں لیکن بیڑ سے زہر پیدا ہوتا ہے اور شہد کی مکھی سے شہد پیدا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کسی کے زہر کو دے کر اپنی اوپر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے اور اپنے عامال کی جو کمی کو دے کر دوسروں کی طرف زبان درازی یا حرزہ سرائی نہیں کرنی چاہیے موسیقی